حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے بارے میں اپنی ذائع بیان کیجئے گرچو کہوں کہ اللہ ملغیوب اللہ کی ذات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم سے نوازہ ہے اللہ نے علوم عطا کیے ہیں جو بات بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی جو غیب ہے وہ اطلاع سے پہلے ہوتی ہے بذریئے وہی اللہ نے اپنے پیغمبر کا دامن بھرا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے اب سنیے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا کیا ہے جو پوری کائنات کے علوم کے مقابلے میں وزنی ہیں اور اب مجھ سے اگر پوچھیں آپ علماء مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے پوری کائنات کے علوم فیض یاب ہوئے ہیں اور یہ سارا حضور اکرم ہی کا فیض ہے انہی کے انوار و تجلیات لیکن اللہ ملغیوب اللہ کی ذات یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ملغیوب اللہ کی ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا زیادہ ہے کہ جیسے ان کی اپنی ذات رفع تشان کے لحاظ سے ممتاز اور بلند و بالا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں جی نہیں ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کی شان ہے اللہ کے سوا ہر جگہ موجود ہونا کسی اور کی شان نہیں ہے آل سنت والو انہیں یہ بتایا تھا کہ شیطان جب چاروں طرف موجود ہو سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں ہو سکتا ہے شرمائیں خیاء کریں ایسے جملے بولتے ہوئے اور اس سے نسبت دیتے ہوئے خدا کے غضب سے درا کریں شیطان کی یہ جوٹی ہے اللہ نے اسے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شیطان واحد ایک ہے اور ہر جگہ موجود ہے تو پرنے درجے کا جاہل ہے وہ سیف الملوک کا محدث ہو سکتا ہے ملاد اکبری کا کاری ہو سکتا ہے شیطان ایک نہیں ہوتا شیطان کی برانچیں ہیں شیطان کی برانچیں ہیں اور اس کے چھوٹے بڑے ایجنٹ ہیں آپ سمجھے کہ نہیں وہ اس کا کار سکتے ہیں اور نفس امارہ جو ہے اہل نظر میں لکھا ہے کہ نفس امارہ بزاعت خود شیطنت ہے بزاعت خود تلویس ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شیطان ایک ہوتا ہے اور ساری کائنات میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے پھر یہ کہنا کہ شیطان چکے ہر جگہ موجود ہے تو رسول انہا لیلہ و انہا لیل راجعہ توبہ یہ انہی کی جرت ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں ہماری تو روح کانک جاتی ہے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ٹی وی پر تصویر ہر جگہ نظر آسکتی ہے تو رسول کیوں نہیں نظر آسکتے دلیل ملحدہ فرمائیے دلیل ملحدہ فرمائیے بھیگی بلی کھمبا نوچے یہ دلیل ہے ٹی وی پر اگر تصویر نظر آ رہی ہے ہر جگہ تو کون نہیں جانتا کہ یہ اسی تصویر کا عقص جو سائنسی آلات کے ذریعے وہ عقص ہر جگہ پہنچ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جب کوئی میرے قبر پر آتے سلام کرتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور جب کوئی دور سے پڑتا ہے تو وہ پہنچایا جاتا ہے اب اس سے یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ موجود ہے جب کوئی وہاں پہنچ کر سلام کہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خدا وند عالم اپنے پیغمبر کو سناتا ہے اور جب کوئی دور پرتا ہے تو وہ پہنچایا جاتا ہے لیکن جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہیں اور قوم کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب حضور آ گئے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ پہلے کہاں تھے یہ تو آپ جب چاہیں حضور کو بلوالے اور حضور کو بلوالے کے لئے فیرنی کی پلیتیں بھی ضروری ہیں چھڑکاؤں کے لئے وہ موپر فضائیں بھی ضروری ہیں حضرت مولانا محترم کے لئے بہت سارا میٹیریل بھی ضروری ہے اور پھر مولانا جب جاتے ہیں لوگ ان کو کھڑا کر حضور آ گئے ہیں اس سے کوئی پوچھے کہ حضور کہاں تھے پہلے کہاں تھے کہ تشریف لے آئے ہیں اور جب آپ نے چاہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغوا لیا پھر آپ نے حضور کو کہاں رخصت کر دیا ہے براہ کرم ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور پھر کہاں چلے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یہ قوم قرآن و حدیث کو نہیں جانتی انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا لیکن انہیں مولانا اتنی بڑی سزا تو نہ دیجئے اس قوم کو ان کی بے علمی اور سادگی سے اس طرح کا گنی جندہ تو مت کھولیے کہ ان کے عقائد کی دنیا میں حلچل مچا کے انہیں اتنے کنفیوز کر دیجئے کہ تارجت ہوا کی نہ رہو کوئی یہ کنفیوزن پیدا کرنا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ساد محبت ہو رہی ہے آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھائی جاری شان تو انہوں نے لیتو بڑھائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل خوشہ کہہ کر حاجت روار کہے ساد کہہ کر انہوں نے بھی تو شان بڑھائی نا کہ رسولوں کی ہوئی حاجت روائی علی نے نوکی کی نا خدائی نہ کرتا در علی مشکل خوشہی نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی دوائیوب کے زخموں کی کیوا عطا کی خضر کو علیاس کو راہ رہا ہے سیس پیغمبر کا دعور علی کا موجزہ حریقہ ناظر علی کی ذات ہو ہر شہد قادر فرمائیے شان بڑھ رہی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان بڑھ رہی ہے توحید پر قلھارا چل رہا ہے عقیدے پر فکر پر قلھارا چل رہا ہے اور نظریہ کا رخ بدلا جا رہا ہے جس طرح وہاں پر اس طرح کی مبالغہ آ رائی ہمارے لئے قادل تسلیم نہیں اس طرح ذات رسالت سے اگر کوئی شخص ایسی باتیں منصوب کرتا ہے کہ جن میں اسی مبالغہ کی تقلید ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے لئے قابل تسلیم نہیں ہر جگہ موجود اللہ ہی ہے ہر جگہ موجود کون ہے اللہ ہی ہماری جبینوں کے لئے مسجود کون ہے اللہ ہی اور جس کا چاہے وہ کہے اللہ بھی لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے ہم یہی عقیدہ لے کر حجر میں اللہ کے سامنے پیس ہونا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود کون ہے انسانی جبین کے لئے حقیقی مسجود کون ہے اللہ بلغیوب کارسان بستگیر حجت روا اللہ ہی ہے بزرگان دین کی عظمت برہت ہے ان کی قرابت برہت ہے ان کی ولایت برہت ہے اللہ کے حضور ان کے سجدوں کی عظمت برہت ہے نالہ نین شبیق آسو برہت ہے خدا سے ہاں ان کی دعاوں کی مقبولیت برہت ہے ان کی تعلیمات کی روزنی کے نسل انسانی کے اضحان قلوب کا منظر ہونا برہت ہے لیکن سجدے تو لائے ہر جگہ موجود اللہ ملغیوب محفظ اور بستگیر